ہم لوگ اکاؤنٹینسی میں کنسائیمنٹ جو چپٹر تھا اس کے ایک سے لے کر نو تک کشن جو تھے وہ ہم کر چکے تھے جس میں ہوں کشنی نمبر دس جو ہے وہ کرنے والے ہیں تو کشنی نمبر دس کو کرنے سے پہرے اس کو ریڈ کر لیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا بھارت سٹورٹس نے اسی ہجار روپے کے سوچنارت بیجگ ملے ساٹھ ہجار روپے لاغت ملے کا مال راجستان سٹورٹس کو وکرے ہے تو پریشید کیا اونر ہے بھارت سٹورٹس نے مال بھیجا ہے کس کو بھیجا ہے راجستان سٹورٹس یہ ایجنٹ ہے کنسائنی ہے ساٹھ جار روپے کا مال اسی جار روپے بھیجا ہے ٹھیک ہے اب آگے پریشک نے گاڑی بھاڑا و مزدوری کے پانسو روپے چکائے کرایا بھاڑا آٹھ سو روپے چکایا بیما کے اس نے چھت سو روپے چکائے پریشک چکا رہا ہے سارا سارا کچھا پریشک چکا رہا ہے تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں ٹو کے شورٹ ہم یوز کریں گے پریشنی نے چنگی بھاڑے کے دو سو گودام کی رائے کے پانسو اگنی بھیما سلک پانسو روپے چکائے ٹھیک ہے اس کے بعد بھارت سٹورٹس نے چالیس ہجار ادھار و بیس چوئس ہجار روپے کا نگد مال بیچا تو یہاں پہ یہ دھنیا یہ جو خرچہ ہے نا باقی تو سارے اپنے یہ ریکرنگ ایکسپنسج ہے اس میں پریشنی میں اکیوال ایک ہی نون ریکرنگ ایکسپنسج ہے اس کو ہمیں انپاتے گروپ سے ہم سامل کریں گے جب اپنا وہ انسولڈ سٹوک نکالنے والے اس کے بعد یہ ادھار اور نگد مال بیچا سولہ ہجار کی بیجگ ملیہ کا مال بینا بکی رہ گیا پریشنی کو کل بکری پر پانچ پرچنٹ اور ادھار بکری پر تین پرچنٹ پر شود کمیشن دے بھارت سٹورٹس کی پست کو اپریشن کھاتا بنائی میں نے کہا تھا اس میں دو طریقے کے سوال آتے ہیں کوشٹ پر اور انوائس مہت تو ہم نے ابھی تک کشنیس میں کچھ بھی نہیں کہا کہ کوشٹ پر کرنا انوائس پر کرنا تو ہم کوشٹ پر ہی مینٹین کریں گے اس کشن کے بعد میں ہم لوگ انوائس مہتڈ کو سیکھنے والے ہیں اسی کشن کو ہم لوگ انوائس مہتڈ پر کرنا ہے اس کو کشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ہی پوچھا ہے کیونک کنسائنمنٹ اکاؤنٹ بنایئے بھارت سٹورٹس کی پوچھتوں میں پریشن کھاتا بنائیئے پریشن کھاتا کا ایک کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کا ہے ہم نے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کا فورمیٹ بنا لیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں انوائس کا نیکہ جب تک آپ کو نہیں کہنا بیچک پر آپ کو کوشٹ پر ہی مینٹین کرنا ہے یہاں پہ لکھ دیں ایٹ کوشٹ پرائیس اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوا ہے کہ پریشن نے پریشن کو مال بھیجا ہم کوشٹ پر مینٹین کر رہے ہیں تو کوشٹ پر ہی کریں گے سب فرسٹ اینٹری کیا ہوتی ہے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیا گوڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ کتنے روپے کا ساٹھ ہزار روپے کا مال بھیجا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویر آگے پریشن نے گاڑی بھاڑا مزدوری کرایا بھاڑا اور بیما کے چکا ہے پریشن چکا رہا ہے پریشن خرچے چکا رہا ہے تو تو کیش یہ ہم لکھ گئے تو کیش اکاؤنٹ بریکٹ میں لکھیں گے ایکسپینس پریشن کو چکا رہا ہے پریشن سے آنکے کیش کم ہوئی گئے پانسو روپے اس نے گاڑی بھاڑا مزدوری کے تو ٹوٹل اس کا قطع ہو گیا پانسو روپے گاڑی بھاڑا پلس آٹھ سو روپے کی رائے کی پلس چھ سو روپے آپ کی بیما کے اس نے چکا ہے تو ٹوٹل جو اس کے کتنے روپے ہو گئے انیس سو روپے ہو گئے یہاں پہ لکھ دیں انیس سو روپے ٹھیک ہے اب دیکھو آگے پریشن نے چنگی بھاڑے ہو گئے دو سو روپے گودام کی رائے پانسو روپے اگنی سلک کے پانسو روپے چکا ہے پریشن ہی جھکاتا ہے پریشن ہی کھرچہ کرتا ہے تو کنسائنی کا نام آتا ہے تو کنسائنی کون ہے راجستان سٹورز بریکٹ میں لگ دیں گے ایکسپینسیج دو سو روپے اس کا گودام کی رائے چنگی بھاڑا سوری گودام کی رائے اس کا ہے پانسو روپے اگنی بیما جو بتا رکھا ہے سلک وہ کتنا ہے پانسو روپے اس نے ٹوٹل کتنا کھرچہ کر دیا بارہ سو روپے اس کا خرچہ لگا جس میں سے دھیان رکھنا ہے یہ جو خرچہ نا یہ یہ ہمیں پرپورشنیس بیسک پر ہمیں اس کو ایڈ کرنا ہے اب چلتے آگے کہ راجستان سٹورز نے مال بیچا ہے تو جو مال بیچتا ہے تو یہاں پر اس کا نام آئے گا کون بیچ رہے ہیں کنسائنی بیچ رہے ہیں تو بائی راجستان سٹورز اکاؤنٹ پریشن میں سیلز یہ جو سیلز کر رہا ہے کیا سیلز کی اس نے کچھ مال ادھار بیچا ہے اور کچھ نگت بیچا ہے تو یہاں پر لکھ دو کیس سیل اور کریڈٹ سیلز کیس سیل اس کی کتنی ہے دیکھو چوئیس ہجار روپے کی تو نگت بھی کریے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ دیا چوئیز ہجار چالیس ہجار روپے کی اس کی ادھار بھی کریے یہ میں نے لکھ دیا چالیس ہجار جو بہار لکھ دیں گے اس کا پھر چوہ سٹھ ہجار روپے سکسٹی فور تھاوزنٹ ہار چکی ہے ہماری سیلز ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو سولہ ہجار روپے کی بیچاک ملے کا مال بینہ بکا رہا بیچاک ملے کی بات کر رہا ہے سولہ ہجار روپے کا مال بینہ بکا رہا ٹھیک ہے تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ پریشنی کو یہ نکال لیں گے ہم لوگ انسول نکال لیں گے پریشنی کو کل بکری پر پانچ پرتیس ادھار بکری پر تین پرسنٹ پریشود کمیشن دیا گیا پریشنی کو کمیشن ملتا ہے کہاں لکھتے ہیں دیبیٹ سائیڈ میں ریکوڈ کرتے ہیں two کنسائنی two راجستان سٹورز بریکٹ میں لکھ دیں گے کمیشن ٹھیک ہے کمیشن اس کو ملنا ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا بنا دیں ورکنگ نوٹ نمبر فرسٹ ورکنگ نوٹ میں شو کریں گے یعنی ایک سے زیادہ کمیشن نورمل ہوتا تو ہم ڈائریکٹ یہاں لکھ دیتے ہیں یہاں بنا رہے ہیں ورکنگ نوٹ نمبر فرسٹ ٹھیک ہے کیلگولیشن آف کیلگولیشن آف کیلگولیشن آف کنسائنی جو ہے راجستان سٹورز اس کا ہم نکالیں گے کمیشن اس کا کمیشن ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے اب کمیشن ہمیں نکالنا ہے تو تھوڑا سا ہم پر دھیان دیجئے گا کہ کون کون سا کمیشن آپ کو کہا ہے تو کیلگولیشن کو جو ہم نے پڑھا پریشنے کو کل بکری پر پانچ یہ کون سا جنرل ادھار بکری پر تین یہ کون سا ڈیلکیٹر کمیشن ہے تو ہم تو یہاں جب ریکوڈ کریں گے یہ کل بکری پر تو یہاں لکھیں گے ٹوٹل سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر لکھیں گے کون سا کمیشن ہے جنرل کمیشن جنرل کمیشن ہے جنرل کمیشن دیں گے تو کس پر دیں گے ٹوٹل سیلز پر دیں گے ٹوٹل سیلز پر کل بکری پر کتنا ہے پانچ پرتیشت تو کل بکری پر اس کو دیں گے پانچ پرتیشت ٹوٹل سیلز ہے کتنی میری ٹوٹل سیلز 64,000 یہ لکھا 64,000 توٹل سیلس پہ دیں گے اس کو پانچ پرسنٹ ٹھیک ہے توٹل سیلس پہ پانچ پرسنٹ دیں گے تو اس کا اپنا جسے دس پرسنٹ دیکھتے ہیں تو اپنا تا چھہہزار چار سو پانچ پرسنٹ آئے گا تین ہزار دو سو نیکسٹ پھر دیکھتے ہی سیکنڈ کمیشن کونسا ہے سیکنڈ کمیشن اپنا ڈیلکیٹر کمیشن ڈیلکیٹر کمیشن کس پہ دیں گے کریڈٹ سیلز پہ دیں گے کریڈٹ سیلز پہ کتنا پرسنٹ 3% دیں گے کریڈٹ سیلز 3 اپون 100 اب کریڈٹ سیلز میری ہے کتنی اب کریڈٹ سیلز تو یہاں بتا جو آئے گی کریڈٹ سیلز کتنی ہے 40,000 تو یہ لکھ دیا ہم نے 40,000 ملٹیپلائے کتنا پرسنٹ ملنا اس کو 3% ملنا ہے اب 3% ملنا ہے تو دیکھو جب اس کو solve کریں گے کتنا آئے گا 1200 پھر یہاں لکھ دیں گے total commission کتنا بن گیا total total commission کتنا آ گیا total commission میں دو تری commission ہے تو یہاں پہ لکھ دو general commission general commission plus اس کا delegator commission delegator commission ٹھیک ہے general commission کتنا ہے general commission اپنا 3,200 delegator commission کتنا ہے 1,200 total کتنا آ گیا 4,400 total اپنا commission آ گیا 4,400 وہ یہاں لکھ دیں گے 4,400 اب unsold نکالنا ہے تو بھائی unsold stock unsold میں دیکھئے گا working note number first unsold میں کیا بول رہا ہے کہ آپ کو جب unsold stock نکالوگے اس میں یہ بول رہا ہے کہ انوائس آپ کا بچا ہوا stock خود بتا رہا ہے لیکن وہ کونسی ہے وہ cost price آپ کو نہیں بول رہا وہ کیا بول رہا ہے بیجک ملے کا باروان بول رہا ہے کہ آپ کا جو stock وہ کس پر ہے بیجک ملے پر ہے بیجک ملے پر ہے تو جبکہ ہمیں کس پر چیئے ہم question cost پر کر رہے ہیں تو اس کے cost کیا ہے تو یہاں پہ دیکھو unsold stock پہ لے دکھا دوں آپ کو کتنا لکھاؤ یہ رہا 16000 روپے کا بیجک ملے کا مال ہے یعنی یہ تو ہماری invoice price ہے اس پر تھوڑی نہ maintain کریں گے question ہم کر رہے ہیں cost پر تو cost پر ہی ہمیں maintain کرنا ہے تو پہلے یہاں پہ لکھ دیا unsold stock working note number second وہ ہم نکالیں پہلے working note number second calculation of unsold stock unsold stock ہم لوگ نکالیں گے unsold stock جب ہم نکالیں گے تو سنیے گا جانسے یہ کہا کہ آپ کا پہلے یہاں پہ بتا دوں کہ آپ کا unsold stock جو ہے وہ کتنا بتا رکھا ہے at invoice at invoice price یعنی بیجک ملے پر آپ کو بتا رکھا ہے کتنا ہے وہ کہا ہے 16000 روپے کا مال بینا وکا ہے اگر میں اس میں سے profit الگ کر دوں تو میرے پاس کیا آئے گا اگر میں profit الگ کر دوں تو cost کا پتا لگ جائے گا بھی میرا جو ہے profit انگلیوڈ ہے تو اب یہاں پر دیکھے گا starting سے میرے کو بتا چلے گا میں تھوڑا سب کو بتاتا ہوں کہ profit کی اگر rate نکال نہیں ہونا تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا profit کی rate cost پر الگ اپلائی ہوتی ہے sales پر الگ اپلائی ہوتی ہے اب آپ کو ہوگی کہ اس میں rate تو بتائی نہیں رکی تو rate ہمیں نکال نہیں پڑے گی کیسے نکال لیں گے تھوڑا سا دیکھو یہاں پہ کہ 60 ہزار روپے کا مال جو ہے نا وہ ہم کتنے میں بیچنے کے لئے اگلے کو بھول رہے ہیں 80 ہزار روپے ٹھیک ہے کتنا profit کمار ہے اس پہ profit کتنا کمار ہے profit ہم کمار ہے 20 ہزار روپے یہی تو ہوتا ہے بہی 60 کا مال 80 ہزار روپے کتنا profit کمار ہے 20 ہزار اب rate نکال نہیں ہے آپ کو rate cost پہ بھی نکال سکتے ہو invoice پہ بھی نکال سکتے ہو کیسے اگر میرے کو profit کی rate نکال لی ہو نا کی profit کی rate نکال لی ہو جیسے مال لو at invoice پہ نکال لی ہو جو میرے کو بھی invoice پہ چیئے تو کرنا کیا ہے profit upon invoice price multiply hundred cost پہ نکال نا ہونی چھے 60 ہزار لگ دو sales پہ نکال نا ہونی چھے وہ price لگ دو آپ لوگ ہم نے 80 کا مال 60 کا مال 80 میں بیجا profit کے طور 20 ہزار 20 ہزار کا profit نیچے invoice value price لگ دو کتنے پہ 80 ہزار invoice price ہے تو invoice price پہ rate آ جائے گی cost پہ نکال نیچے 60 ہزار لکھ دو 60 ہزار پہ ہماری rate آ جائے گی اس کو solve کر لیں گے کتنا آئے گا 25% تو اس میں سے جیسے ہی میں less کر دوں گا یہاں پہ less 25% profit on invoice price invoice کا کتنا 25% تو 16 ہزار کا 25% میں نکال لوں گا کتنا آئے گا 4000 روپے آپ کا جو unsold stock 12000 روپے یہ 12000 روپے کیا ہے 12000 روپے یہ cost price آپ unsold stock at cost یہ cost پر ہے کچھ خرچے بھی ہم لوگ انپارتی گروپ سے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو خرچے کتنے جوڑنے پریش شکی تو سارے اور پریش کے پریش کے سارے جوڑتے وہ سارے سارے نون ڈکر ہوتے ہیں اور پریش نے کے کچھ خرچوں کچھ چھوڑ کر جسے کون 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 سے خرچے جوڑنے والے تو یہاں پر add کروں گا consignor expenses consignor کے میرے کو خرچے جوڑنے اب consignor کا دیکھو کتنا خرچہ لگا جو 1900 روپے اب یہاں پر لکھوں گا 1900 روپے 1900 روپے کتنا روپے کی unit تو میرے کو بتا نہیں رکھی ابھی تک من unit کیا تھا تو نیچے cost لکھنا 1900 روپے خرچ 60 000 کی مال پر ایسا ہی تو 12000 کی مال پر آئے گا ایسا کرنا 380 روپ آگے اب پھر add کنسائنی کے expenses کنسائنی expenses کنسائنی کے کتے روپے 200 روپے ایک لگا باقی اپنے نہیں ریکر expenses 200 روپے خرچ ہوئے کتنے پر 60 000 کے مال پر تو 12000 پر کتنا خرچ ہوگا 30 30 30 30 40 روپے آگے بزن میں ہمارے کھرچ اس کو add کر دیں گی تو پتہ لگ جائے total ہماری unsold stock کتنی ہوگی اس کو add کر دیا 12 420 جو آپ کتنا 12 420 روپے اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے 12 420 ٹھیک ہے اب CR کا total کر لوں اس side کا total کر لیں 64000 اور 12 420 تو یہ اپنا آگیا 76420 64420 اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے 64420 کو یہاں لکھ دیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم profit یا loss نکال لیں اس میں سے less کر دیں گے سب کچھ تو ہمیں پتہ لگے گا profit handle account ٹھیک ہے profit کا پتہ لگے گا profit کے لئے دیکھو کتنا میرا ہے جو خرچہ لگا ہے آپ کو پتہ ہو نا اچھی ہے تو یہاں پہ دیکھو 4 9 اور 2 11 11 4 15 15 5 6 7 67 500 یعنی debit side کا total 66 500 اور credit کا اپنا 60 14 تو میرے کو پتہ لگ جائے گا کی اس میں profit ہو رہا ہے loss ہو رہا ہے profit ہو رہا ہے اس کو less کروں کی آپ لوگ جو یہ unsoled stock نکال رہے ہو اس calculation کو دنگ سے پڑھ نا کی یہ calculation اپنی موشت ہے اس میں کی نکال 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 دیکھیں گا کہ ہم یہاں پر نکال لیں گے باقی سارا قیشن ایجی ہے اب جو نیکسٹ کلاس آئی اس کلاس میں ہم لگ consignment account جو ہے اس کو invoice method پر کیسے maintain کرتے وہ ہم سیکھنے والے تو یہ question 10 complete ہم invoice method करیں گے اور کچھ question جو ہے invoice پر کیسے کرتے وہ کر کے بھی دیکھیں گے